اتراخن میں دو دن بھاری بارش کا الٹ ہے وکاس نگر، چمولی اور رشکیر سے بارش اور تباہی کی خبریں الگتار آ رہی ہیں اچانک آئی بار کی آفت ایسی کہ لوگوں کو بھاگنے کا موقع بھی نہیں مل با رہا دیکھتے ہی دیکھتے پانی کی تیز افتار میں گر گیا مکان کا بڑا حصہ اچانک آئے پانی نے کسی کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا تصویریں اتراخن کے وکاس نگر کی ہیں یہاں ملوے کی چپیٹ میں آ کر ایک شخص کی موت ہو گئی پہاڑوں میں بسے روترپور، دیو تھالا، چھرپا اور لانگا جیسی جگہیں اپنی خوبصورتی کے لئے مشہور ہیں وہاں سے بارش اور ملوے کے چلتے بھائیوار تصویریں سامنے آ رہی ہیں روترپور کے شان کہے جانے والا نارنگ فارم ہاؤس تو اس بارش میں پوری طرح سے برباد ہو گیا اسی علاقے میں بہنے والی کونہ ندی کے سیلاب کے ساتھ آئے ملوے نے آوازہ ہی پوری طرح سے ٹھپ کر دی اس تھانی لوگوں کا کہنا ہے کہ دیر رات بادل فٹنے سے یہ تباہی آئی ہے لیکن پرشاسن کی طرف سے اس کی پوشٹی نہیں ہوئی ہے ندی میں آئے اچانک پانی سے گاؤ، کھیت، گھر، فیکٹریہ سب جگہ ملوہ بھر گیا ہے روترپور سے چھرپا تک چالیس بجلی کے پول سیلاب میں بہ گئے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے پرشاسن نے ون بیبھاگ، ریزر پولیس، اینڈی آرپ سب کو یہ ہے چمولی روترناتھ مارگ کی تصفیریں یہاں بھاری بارش کی وجہ سے پول بھہ گیا ہے لامگڑ نالا اوفان پر ہے نتیجہ بدرناتھ راشتی راجمارگ 58 سے گزرنا مشکل ہو رہا ہے پولیا بہنے سے گھوڑے کھچر روترناتھ نہیں جا پا رہے جس سے سترہ پریٹک پولنا سے فاپس لوٹ آئے ہیں بھاری بارش سے روترناتھ پیدل مارگ بدحال ستھی میں پہنچ گیا ہے سڑک پر دونوں طرف گاڑیاں فسی ہیں ابھی ٹھک ٹھک کوئی جانکاری نہیں مل پا رہی کی راستہ کب تک کھولے گا بدرناتھ راشتی راجمارگ 58 جگہ جگہ بند ہو چکا ہے جوشیمٹ کے ارگم پیپلکوٹی کے سیون شیطر میں بارش سے بھاری نقصان کی خبر ہے ہائیوے پر جگہ جگہ پہاڑوں سے گری ملوے کا ڈھیر لگا ہے جوشیمٹ چمولی کے بیج پاگل نالا، بھنیر پانی، گروڑ گنگا اور کالی مندر کے پاس راستہ بند پڑا ہے نیتی ملاری بورڈر روڈ تو پندرہ دنوں سے تمک کے پاس بند ہے بھاری بارش کے وجہ سے ندیوں میں اچانک پانی آنا بھی حاصل کی وجہ بن رہا ہے رشکیش کے سونگ ندی میں آئے پانے کے بیچ چار لوگ فز گئے پانی کا بہاؤ اتنا تیش تھا کہ ستھانی لوگوں کے لیے مدد کرنا مشکل تھا انڈی آر ایف کے ٹیم موقع پر پہنچی اور ناو کی مدد سے چاروں کو سرکشت کنارے پر لائے گیا ایک دن پہلے کی یہ تصویر تو لوگ شاید برسو تک نہیں بھول پائیں گے کل رانی پوکری میں دہرادون رشکیش کو جوڑنے والا پول ٹوٹ گیا اس وقت پول سے گاڑیاں گجر رہی تھی پول دھسنے کے بعد پلٹے ٹرک سے ڈرائیور نے کسی طرح باہر نکل کر اپنی جان بجائی ایس ڈی آر ایف کی ریسکیو ٹیم کو ترنت موقع پر بھیجا گیا دہرادون ہائیوے کے پاس پول ٹوٹنے سے لوگوں کو بھاری پریشانی ہو رہی ہے یہ وہ پول ہے جس کے بارے میں ابھی تک آج تک کے دوار آپ کو بتایا جانتا ہے پوری طرح سے ٹوٹ گیا ہے اور اس میں اس کے علاوہ ایک حصہ اور اس کا ٹوٹا ہے گاڑیاں جو بیچ میں فسی ہوئی تھی وہ ابھی تک وہیں ہیں ہم نے یہاں پر جو ڈی ایم دہرادون نے ان سے بات کی تو ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جو گاڑیاں فسی ہوئی ہیں ان میں جو لوگ ہیں ان کو چوٹے آئی ہیں اور ان کو ابھی فلال ہاسپیٹل کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے لیکن اس کے علاوہ ایس ڈی آر ایف اپنے پورے سرچ ابھیان پر لگی ہوئی ہے کہ اگر کوئی اور گاڑیاں بھی ہوتی ہیں تو ان کو کیسے ڈھونڈا جائے کوئی کیسولٹیز ابھی تک نہیں بتائی گئی ہے لیکن سرچ آپریشن ابھی تک چل رہا ہے اتراخن کے لیے تین دن بھاری بارش کا ایلٹ ہے خراب موسم کو لے کر پرشاسن کی طرف سے جیتاؤنی جاری کی جا جکی ہے وکاس نگر سے ٹینہ ساہو اور چامولی سے کمل نیان سیروہی کے ساتھ دلی پراتھا اور لشکیش آج تک